یہ نمبر ایک یہ نمبر دو یہ نمبر تین اور یہ ہے نمبر چار انگرد طریقے ہیں یہاں اپنی عزت کا فالودہ کرانے کے بھجیے بھپانے کے پینڈ بھجانے کے موقع میں ہاتھ میں تڑھا کر ہسپٹیل میں بھٹی ہونے کے اور ٹوکیوں کے ٹک ڈاکٹر سے سرٹیفیکٹ لے کر سکول کالیج اور ہسپٹیل سے چھٹی لینے کے جو لوگ یہ سرٹیفیکٹی سواکھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرپیہ جاوے جیافری سے سنبت کریں گڑھریا تالاو میں دھلیں گے پاک آنکھ والے ہو جائیں گے سورداز ہوگی اتنی پٹھائی کے گرنا آئے گا راست بھئیہ یہاں کچھ نہیں ہوتا حاصل یہ ہے تکیشیس کاسل جو لوگ جو لوگ کوٹے کا ڈوٹ شریلیا بتاو ناک ناک میں اپنے سر سے کرنا ناک مشرووم ٹریپ پر چلیو بھر پانی نہ ملے تو تیلا بے ڈھوٹ ملے بریج بال میں پٹنے کا عوشور ریکارڈ بنانا پھر سرنگ سے نکل کر شو ڈاؤن میں آنا اور اس کے بعد جہنم میں جانا جو بھئیہ جنرل کے سو چمپو اور چمپونیاں نکل پڑے ہیں سلپری وال کی طرح بھئیہ دھوڑ کے آئیے لگار پر چڑیئے اور پار جائیئے جیسے گلاب چند جا رہا ہے جیسے یہ چشم چندول پہنچ گیا ہے اوپر چڑنے کے لیے رسیاں ہیں لیکن کھیچڑ میں سے گزر کر آنا پھر گیلی دیوار پر چڑنا کتنا ہی آسان کام ہے جتنا دلدل سے باہر آنا مہلو تو تو گیا بھئیہ کوشش جاری ہے لیکن کام بھاری ہے اور زمین چکنی ہے لائل چل لپڑی ہے سلو موشن میں دیکھئے یہ سائیکل چلا رہا ہے کہاں کی پتہ نہیں یہ ریورس آیا دیکل لیا ہے یہ کیا گھر ہے چلی لطر پتر موں کو تھو بڑے بے یاد کلاباز کلندر اور یہ ہو گئے اندر یہاں ہر عورت کی کامیابی کی پیچھے ایک مرد تک اندھا ہوتا ہے لیکن مرد تو اندھا ہوتا ہے اور یہ لٹکی رہی ہے اور یہ دیکھا ان کی بھی خیچائے ہو گئی اور یہ اوپر آئیے اور یہ دیکھے پتہ نہیں کون سے پہاڑ چڑے جا رہے ہیں اور یہ آہا پانڈے جی کی جائے اوہو گال بھی میک اپ میک اپ لگا لیا ہے جنر کے ناپچی گریب میں دیکھئے جو جمپے وہ سکندر اور جو ڈووے وہ ہری آلہ بندر کیا میوزک دیا ہو گی اور ہم میوزک کیا بینڈ بجے گا سلپ ڈسک میں چینرل کا حکم ملتے ہی کھلاڑی دوڑے مچھار مار دھواں چھوڑا گیا لیکن باغلوں کو تو ایٹم باغ ہی نہیں روک سکتا پھر دھواں کیا چیز ہے یا حملہ کرتے ہوئے چڑھ گئے سیڑھیوں کے اوپر یہ سیڑھیاں کھڑی اور بہت چھوٹی ہیں لیکن جیت کا جنون ان پر بھاری ہے کھلاڑی سر کو جھکا ہے اپنے رنس کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی میں گاڑ ہوں بھے بھول گئے تھے گارڈز کی کنز جو ہیں رنگز کی طاق میں یہ گارڈز یہ جو All Tokyo کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے جو بینرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آکے گارڈز چل پڑی ہے اور آپ چیگریپلے میں دیکھئے کبھی تو نظر ملا ہو ہمیں اپنے رنگ دکھا اور اب گیم ہو جائے گا تیز ان سکوئر بیز آج پرتیوگیوں کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے چار دروازے بند ہوں گے اور گارڈ ہوگا صرف گنجا شامو پرتیوگی دروازے کھلتا ہوا آیا ارے پاپرے اور اس کا بن گیا سیری پایا یہ دیکھئے پٹی شامو کی آنکھوں پر بھی بندی ہوئی ہے اور یہ چھلاڑی مر گیا پر یہ ککر گیا رہا ہے پیر پکڑ رہا تھا یا چھوڑو شورد ایسی چشمہ لگا لوں منیا ان کی اندر آئی آج کا یہ راؤنڈ قسمت راؤنڈ ہے کیونکہ شکار اور شکار ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے گنجا انتظار کرتا رہ گیا اور پنکی میک سے گدرتی ہوئی باہر آ جائی اور جیت کی خوشی میں دیوار کو ٹکر مار گیا دیکھو منیا تم باہر آ چکیا اب تو پٹی کھول دا موہ سے تو بہت پیر بھان ہائے بھولی ہے بھائی بھولی ہے بھائی بھائی ہم سمجھیں کہ بھائی ہو گیا اور تم نگل لوگے گھر کو ہیں سیدھی آیا ہے دیوار سے گلے مل کر پٹی بھلی اور سامو کے سکنجی میں آگے بھائی لے بھائی لے بھائی سامو کے نیچے آگے پیشے سب آگے بھائی بچے کی جان لے گا بھائی اب چلیئے آنٹی گنج شامو نے چلا رہ گئی اور آنٹی ادھر ہی چل پڑی شامو آواز سنکر موڑا پر آنٹی تری بھناٹ ہو گئی اور شامو نیچے کھڑا رہ گیا اور آنٹی اوپر شامو بھی چٹیا رہ گیا پہنچ گیا اوپر آنٹی نے دروازہ منفر لاڑ somm اٹھر ہجے منفر کھڑا مگان شامو شامو لے گیا چلیئے ٹھیک آؤں شامو شامو مغن بھائی بار گنجو کاکا بھی بروبر کچھ کے جسا سمتا سمتا آمی گیا اگر بائی نے پتھر چوکے پٹی اٹھا لی گنجے کاکا نے بھی کار دی جا بھائی جا کمنٹو کلا جے جے کراپ چکرین پلے میں قسمت والی فنکی آنٹی گنجے شامو کے سامنے سے نکلی اس کی پیچھے والے میس سے نکلی اور شامو کو پتا چلی بہر بہر بھی آگئی پر کیا نصیب اسی طرح ساتھ دے گا سکیپنگ سٹوز بھی جنرل نے بلایا اور کالو کوکرے جا دوڑا چلا آیا میڈیم سپیٹ کے ساتھ سٹارٹ دیا ہے پہلا جمپ لگائی پھر لڑکڑا آئی اور گھونکر طلاب میں سمائے میڈم حق کا نوڈل پہلا قدم یہ دوسرا اور یہ تیسرے میہ پانی پھول چھوڑ کر گلگل اڑا دی بللو بن جارا ہاتھ میں کاغذ میں لٹوئے بجیے بجیے تو اس کے بڑک ہے بھائی یہ دیکھیں سلو موشن میں اے اے کمر کا تجنبا اڑی نیکتا رہا ہے دد لانی اڑی اندھا کا جثانے چلو چڑیا ابھی اندر گھتا تھا مینو تم کو ٹی وی پہ دیکھتا ہے ناک نیکتا ہو ابھی دد لانی کو داڑ تو دو بابا ان کو داڑ کیا ہے اس کو تو خجلی بھی دے گا اور یہ چطر چرن چرن اتنے چطر نہیں لگ رہے ان کے لیکن چلے جا رہے ہیں چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دھن میں نکل گیا نکل گیا شورٹ ریج کا سوپرمین کیپ چھوٹا ہے اس لیے زیادہ نہیں اوٹ سکتا پس اتنا ہی ریج اور ان کی تو کاربورٹر میں کچھلا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اہااااا اے اے ایلہی اے 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 ادن دار اے 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 اہااااا آجہ نیلا اور آجہ پنک مرد اور یہ ہو گیا پورا گیلا رابچی گریپلے میں دیکھئے ایک کلنک یہ سوپرمین کے نام پہ کلنک نہیں تو اور کیا کلنک نہ کلنک نہیں ہوں سکتی تو کلنک نہ کنی کلنک نہ کلنک نہ کلنک نہ کلنک نہ کلنک نہ کلنک سوپرمین دیکھے گا تو انہی پستروں پہ تجھے پٹک پٹک کے طرف کسی مبراہ دے گا ناک ناوے بڑھتے ہیں جوڑ پڑا ہے پہلا جاباز کڑی سے زیادہ اوبل رہا ہے ماری جمپ اور دن میں تارے نظر آ گئے ان کے جمپ مارتے ہی ایمبیلنس کا سائرن بنیا شکل ہو گیا اوہ شیطل بھاپی اتنی زو سے ٹکر ماری کہ خود دھیر ہو گئے اوہ سمال کا کھڑی ہوئی راستہ بدل کر دوسری ٹکر ماری اور مل گیا پاگل خانے کا ٹکٹ دوسرا جوان ماری جوڑ ماتر بھومی کو چوما لیا آشباد آگے دوسرے دوار بھیپار بھیا یہ آخری دروازہ پکڑ کر چل رہے ہیں دوار بدلہ اور اپنا کندھا تو آنے میں سکتے اوہ آئی آئی آنٹی جی پوری پاپ رہے ہیں یہ تو ہیلمیٹ کے اندر بھکم پاگیا ہاں میں اوڑ کر ایسی ٹکر ماری یہ دیکھئے کہ ایمبیلنس پاگل خانے کی نکل پڑی اوہ توڑا کی اراد ہے پاچی پہلا درجہ تو پاہ کر لیتا اور دجھے دروازہ اڈو بھی پاہ کر لیتا ہم باری ہے گی اوہ باری ہے گی افتار کھوتے دے چمپو میسٹر ریڈ اور بلیک نے پہلا دروازہ پار کر لیا دھر کی بھئیہ سپریم پرکٹ کر کے آگے چلے دوسرا دروازہ بھی پار کر لیا اب ہی ڈیلے سٹرو ٹائٹ کر کے بڑھے اور تیسرا دروازہ بھی پار کر لیا اب صرف ایک دور باقی ہے اور ان کا ریٹرن ٹکٹ کنفر ہو گیا جانی گولاٹ مار کے اپنا سفر جاری رکھا دوسری کامیابی حاصل کر کے راستہ بدل ڈالا یہاں بھی بھاگ گیا نے ساتھ دیا ایک دروازے کا سوال ہے بھارا اور یہ اگلے راؤنڈ میں پٹنے کے لیے سیلیکٹ ہو گیا بہت دینہ بھوا چیخ مارکی اچھا مدر تو بھی نیچے سر اوپر اور اب یہ نیچے دام جی گریپ لے بے چاں اب اس کھلاری کو دیاں سے دیکھیں اور دیاں سے اور دیاں سے دیاں دیاں آب آگے چلی پارٹ دو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مشروم پھر دھیلی پڑتی رسی پاورا پھر گارڈن میں جیتتی جسی لیکن پہج میں صلاح گلاس آف کر گیا تو ہاں بام 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 سواگتا ہمار پارٹ ٹو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹکلے شامو کو لے آئے ہم لیکس گو ٹو مشروم ٹرپ پڑا پڑا رسی دیکھ رہی ہے یعنی مہورت کریں گی کوئی آنٹی تو جکڑ لیا مچروک اور چکڑی چل پڑی کیا آنٹی کے بازو ٹریپ پوری ہونے تک ان کا وضن اٹھا سکیں گے پیروں کی پکڑ ڈھیلی پڑ رہی ہے یہ چھوٹیں اور اب باری یہ ہاتھوں کی اور رسی ڈھیلی پڑ گئی اور یہ نیچے پڑ گئی نہیں نہیں کیا آنٹی کیا آنٹی کیا آنٹی نہیں 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 اگلا کھلاری یہ کہتے ہوئے پیکنک پر چڑھ پڑا کہ جندگی ایک سفر ہے سوانا یا کل کیا ہو کس نے جانا بھائی آبے کل کی کیا بولیا چھو پیدا کی یہ تو ابھی کا پتہ ہے یہ بالکل صحیح پانٹ یہ کا فالو جا پینے والا ہے کچھ چلے پچھا نہیں ایک اور رسی یعنی ایک اور لیڈی پیروں کی پکڑ نہیں بنا سکی ہے سارا بوجھ ہاتھوں پر ہے لیکن پکڑ مضبوط رکھ لگی ہے اے لیڈی جیدے گی مجھے لگتا ہے میں لکھ کر دے سکتا ہوں آگیا پیلیٹ فارم اور بجھا دیا جید کا آرہ رم سارا رم پم پم اوہ یہ کوئی تگڑا آیا مسروم کو جگڑا اور چلا ویری گوڈ پیر چھوٹ رہے ہیں اوہ پیر چھوٹ گئے اور سارا بزر ایک ہاتھ پہ اوہ تکا نہیں بھٹک گیا ایک اور چپانٹو تیار مشروم دھوما اوہ ایک ہاتھ چھوٹا کلائی موڑی اور بسم اس طلاب میں جھوڑی جی کہ پہلے موڑے پھر آنڈے مو جا کر پانڈے جی کہ گوبر سے کیا سکتا ہے تیستی ہے نا اے اوہ یہ ایک اور کڑی اوہ میڈم جی کی رسچی ڈیڑی لے گئی سی تو کوری ڈیڑی پڑ گئی جائیئے بھائی ٹائٹ ہو جائیئے بھائی یہ فسل کر گری کہ مچلی پکڑنے کے لئے اندر پوچی سا اوہ بستہ ڈاکہ موڑی کر کے سینہ زوری جھونڈنے چلے ہیں گوری اگر یہ جی گئے تو ان کی شادی پکی ہوئیا یہ پیر چھوٹ گئے ایک ہاتھ بھی چھوٹ گیا لیکن جوان پھر مٹکا ہوا ہے اور یہ پہنچ گئے شادی کے منڈب میں کیا کیا بات ہے راب چگری پلے میں ایک سوال کیا انہوں نے کھانے کے بعد پانی نہیں پیا تھا ہاں اگلی اگلی پرکشہ ہے آپ پھل گاڑیں مکری کاؤں آ رہا ہے بھائی جپان جے اور بیرو خوٹ اور ادھر یہ دونوں پلٹی ہو گئے ابے الڈٹی پلٹی میں ہی رینگ چھتوال ہو گئے کیا بھائی آہ ہائی تمہیں جوڑ گئے بھائی جنہوں نخمک ہے چکشو چندو نے حملہ کر دیا جائے کرنگ پھار دیا اور ویرو بھالا ویرو ہو گیا پلٹی اور یہ بہت بڑی ہو گئی چکشو چندو جیت گیا اور یہ بیس گوار لے کے پون ہے پپو پپو پاس ہو گیا پپو ڈانس نہیں کر سکتا پپو پپو کیا بیس گوار کھیل سکتا ہے یہ ابھی بہت بہت سکتا جائے گا بھی آرے سمل کو پاشا سمل کو بریک لگانا کر رہا بھائی دونوں لوگا ایک دوسرے پہ حملہ کیے کیا ہورا پناتا رہے گیا آکھا کھا کسی مارن کے پاس گیوی رکھو آئے کیا آخر گھر پہ چھوڑ گیا ہے بھائی وار کر رہے ہیں یہاں رنگ چھڑوا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بیس گوار کلب آپ کے ہاتھ میں شوٹ مار رہا کھلاڑی بھائی پپو ڈانسی بھی نہیں کر سکتا اور گیس باز بھی نہیں کھل سکتا آرے آپ ہم لگ کر رہے ہیں جب چھڑیا چھت چک گئی پتہ آگلے راؤن میں چلا آپ کو آپ پتہ چل رہا مو گول کر ڈالا بھائی پتہ ٹی شٹ پہ لکھا اٹینچن پھر بھی آپ اٹینچن نہیں ہو رہے آرے گرگر پڑ رہے بلاٹیاں کھا رہے پپو کے اندر تو کوئی بازو چھپا ہوا تھا اور پپو کا سر جھڑ سے الگ ہو کر نیچے لڑک گیا پپو بلاٹ ماری اب تو کچھ میٹھا ہو جائے بھائی ٹریپل شارٹ سکھا جائے آرہ زہیلہ سام اور یہ ماسٹر ڈمرو آگے بڑھ رہا ہے سام نیکے اور ڈمرو اوپر جا رہے ہیں سام کا موں پھسلا کھلاڑی نے رنگ پر حملہ کیا لیکن رنگ بج گئی تو کچھلے رنگ پر حملہ ریٹرن فار ہوا سام کا موں پھسل کر لیچ گیا کھلاڑی موں کی طرح جھکٹا دنچی والا کھلاڑی کی طرح طرفہ ترفی میں کھلاڑی سام کے شکنجے میں کشتیا بچکاریاں کھلاڑی جیت گیا تم یہ سمجھے ہو کہ کھلاڑی میں جنگ موں پھسا سام نیکے جاپانی جنگ بگو میرے رام بکھیں جاپانی بکھیں چڑڈی اور ان کی ہے مضبوط ہڈی مجھے ہو مجھے ہو مجھے ہو یہ اپنی بگنے سنہا رہا ہے اور دور سے بگل کی بگو سے کانٹیسٹنز کو گرانے کی کوشش ورلڈ وار ٹو کے خوئے ہوئے نوجوان یہ ورلڈ وار ٹی کی طرح چلے گے چا 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 چمپو مجھے ہو اور دوسرا یہ کیا کر رہا ہے بھائی جا رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ کہہ پکڑ کرنے کے habrارے چیتھڑیں کر دی چار دار کے بچوں کے طرح حد ہوتی ہے راپکی گریپ لے کے لائک تو یہ ساپ ہے بھائی جس نے کنڈلی تو صحیح بھاری مگر ان کی رینگ کو کھلاری نے گس لیا اگلا پڑاو ہے بریچ بال بھئی آج گولڈن بول نہیں پکڑنا ہے بس پل پار کرنا ہے اگر شاہی گارڈ پار کرنے دیتے ہیں بھئی آپ خود کو کچھ بھی سمجھیں پس آپ ہیں ایک پھٹکے کی ایک سر اے نکل لوگ پڑھیں گے تو آتے ہی مہورت نمبر تین ہل گیا مگر پل پڑھٹا ہوا ہے ایک اور اور ایک اور اور بندہ مضبوط ہے یہاں تو پھٹکوں کی برسات ہو رہی ہے ارے لگتا ہے جاڑو جوتے بیلن سے پھٹنے کی حادت ہے اب جا گھر اور پھڑوا اپنا سر بیوی سے اے بھائی کے بزہ اے لیڈی چلی ہے گھٹنوں کے بل اور گارڈ کو نشانہ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تھیرے تھیرے ہولی ہولی اور پڑا چھتاک سے بولے بولے پیر لکاری ایک اور سے اے ایک اور یہ ریپیٹ کر رہا ہے سوڑا پیر سن ہو گیا ان کا ایسے پھٹکی تو کس ماتھ والوں کو نصیب ہوتے ہیں میڈم پھر سے چل پڑی اور پڑا چھتاک سے بھی آیا تھا بھائی کھنڈے ابھی تو ٹھیک سے کھاتی بھی نہیں ہوئی ہم نے تو مہا کے رکھے ہیں سو سو بول اور تو یہی سے ہو رہیا تھا گول اب یہ تو بولے بیدھا ہی ٹکٹ کٹ آگیا ہے اگلا جوان آج تو ایسی فائرنگ ہو رہی ہے بھائی جیسے تھرڈ ورل وار شروع ہو گئی ہو جوان تیڑا ہوا اور پنٹی کھاتا ہوا گیا نیسے کیا حال ہے اگلا خلاڑی پیشوار دکھاتا ہوا اور دیٹارمنٹ لگ رہا ہے یہاں تو فائرنگ کے دھکا دھم اور یہ نکل گیا ارے واہ یہ گیلی بگلوں کو سکھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ان کو بھائیہ موکس پراپت ہو گیا پھٹکوں کی نگریہ کا راپسی گریپلے ہے یہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ تگنی کا ناج دکھانا کس کو کہتے ہیں تو میرے بھائی وہ اس کو کہتے ہیں اب ڈالتے ہیں ایک نظر فیوریس فلیش پیک کسی نے بھائیہ ماری گلاڑ کسی نے تھوڑا سر کسی کا ہوا خندہ کسی کا پھوٹا انڈا مگر یہ دیوانے اختصمت سے تکر لیتے رہے بے شک ان میں سے کئی منٹل اسائلنم اور ہسپیٹل پہنچ گئے لیکن کچھ کچھ بچ بھی گئے اور وہ لڑیں گے انتیمیود شوڈاؤن میں سجی ہوئی گٹر سے ویجیتہ کھیڑے کس مساتے کل بلاتے باہر آ رہے ہیں آج جنرل کے پاس ہیں ایک دو تین چار پانچ ویجیتہ شاہی گارڈ مقابلے کے لیے تھے یار اور حملہ شروع کمانڈر کا ٹینک پیچھے رک گیا ہے باقی سارے ٹینک میدان میں کھلاڑیوں کے پہلا وار یہ دیکھ یہ خالی گیا کمانڈر کا ٹینک بھی جنگ میں کود پڑا ایکسپریس گن سے پانی کی لمبی تھار لپ کیا اور رنگ کو پھرو دیا کمانڈر نے اکیلے شکار کو تارا اور اس کی رنگ کو چیٹھرے اڑا دیئے ٹینک گھومتا واپس آیا اور دوسرے رنگ پر حملہ کیا اور یہ رنگ بھی جانگواں بیٹھا گارڈز اتنا رنگ بچا کر گھومے اور یہاں ایک اور رنگ کو پانی پھلا دیا بیٹھ سے کھلاڑی اپنا رنگ بچاتا ہوا بھاگا لیکن یہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور اس کا رنگ بھی ہوئی ہے پھوڑ دیا گیا چائی گارڈز نے ایک بار پھر اپنی طاقت کا لوہا مروا لیا کمانڈر کی ٹینک سے ویجئی تھار چھوڑی جا رہی ہے چھوڑ دے چھوڑ دے اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور ہم بھی چھوڑ دے ہیں آپ کو اور پگڑتے ہیں اگلی ٹرین گھکو کیátوں نے بھی چیتا ہے بچینیGہ دروی ہے یا شکف 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 شکف